سپریم کورٹ میں ریسنٹلی پیٹیشن فائل ہوئی یہاں پہ ایک لائر نے بولا یہ بھائی یہ جو کیندر کی سرکار ہے یہ اپنا سینٹل ویسٹا بنا رہی ہے تو ہمارا جوڈیشل ویسٹا کیوں نہیں سپریم کورٹ کو کیوں نہیں مللا جوڈیشل ویسٹا ہائی کورٹوں کو کیوں نہیں مللا جوڈیشل ویسٹا سب آرڈینیٹ جوڈیشری کو کیوں نہیں مللا جوڈیشل ویسٹا یہ ایک سوال یہاں پہ اٹھا دیا گیا اب کیا سچ میں سپریم کورٹ کو ہائی کورٹ کو جیوڈیشل ویسٹا کی ضرورت ہے کیا انفرسٹرکچر سے ریلیٹڈ جو جیوڈیشلی کا انفرسٹرکچر ہے اس سے ریلیٹڈ پہلے کچھ بات چیت ہوئی ہے اس کو یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے جو ڈیمانڈ ہے سینٹل ویسٹا کی ویسے تو آپ کو پتا ہوگا سینٹل ویسٹا کیا ہے بات تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں آدھے منٹ میں بھئی جو ہمارا کرنٹ پارلیمنٹ ہے جو لوگ سبہ اور راج سبہ کو ہاؤس کرتا ہے وہاں پہ جگہ کم ہے جو ہمارا نورت بلوک ساؤت بلوک ہے وہاں پہ جگہ کم ہے تو اوورال پارلیمنٹ نیا بنانا نیا نورت بلوک ساؤت بلوک بنانا جہاں پہ منسٹری وغیرہ کے کام کرنے کے لئے جیادہ جگہیں ہوں گی اوورال اس کے لئے کہ نیا پروجیکٹ پلان کیا جارہا ہے لگ بک بیس ہزار کروڑ کے انویسٹمنٹ سے نئی بلڈنگیں بنائی جارہی ہیں ایسا بھی بہت سارے لوگوں کا بولنا ہے کہ ابھی کے لئے لوگ سبہ اور راج سبہ کی کرنٹ سٹرنگ تھے لوگ سبہ میں لگ بک ساڑھے پانسو راج سبہ میں لگ بک نائی سو ہو سکتا ہے یہ آگے آنے والے سمیہ میں بڑھا دی جائے تو ایسے کیسز میں ہمارے پاس ایک ایسا پارلیمنٹ ہونا چاہیے جہاں پہ نمبر آف ایمپیز کے بیٹھنے کی جگہ زیادہ ہو تو سینٹرل ویسٹا پروجیکٹ بنایا جارہا تاکہ سرکار زیادہ ایفیکٹیو طریقے سے کام کر پائے اب اگر سرکار کو ایفیکٹیو طریقے سے کام کرنے کے لئے زیادہ جگہ کی ضرورت ہے تو وہ لوجک تو بھائی جوڈیشری کے اوپر بھی جائے گا سپریم کورٹ کے پاس کیا پینڈنسی آف کیسز کم ہے ہائی کورٹ کے پاس پینڈنسی آف کیسز کم ہے سب آرڈنیٹ جوڈیشری کے پاس بہت سارے پینڈنگ ہیں تو ان کو بھی اپنا ایک جوڈیشل ویسٹا دو اب اگر اوور آل جوڈیشری کے انفرسٹرچر کنسٹرکشن کی بات کی لمبے سمیہ سے اس چیز کی اوپر باتچیت ہو رہی ہے کہ انڈیا کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی بنائی جانی چاہیے جس کی رسپونسیبیلٹی یہ ہوگی کہ وہ پورے دیش میں جوڈیشل انفرسٹرکچر رو کنڈٹ کرے گی دیکھئے جہاں پہ بھی جوڈیشری آپریٹ کرتی ہے سپریم کورٹوں ہائی کورٹوں اس کے اندر بہت سی چیزیں کیول ججوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو اس پرٹیکولر کورٹ کا سٹاف ہے اس کو بیٹھنے کی جگہ چاہیے اب اوویس ہی بات ہے ایک پرٹیکولر کورٹ کے اندر بہت سارا فائل ورک ہوتا ہے بہت سارے پیپر ڈاکومنٹس ہوں گے ان کو سٹور کرنے کے لئے پراپر پلیسز چاہیے پھر ایک کورٹ کے اندر بہت سارے لوئرس آپریٹ کر رہے ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لئے جگہ ہونی چاہیے ایک سمیہ پہ تو سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے اندر ایک لیمٹ سے زیادہ لوئر گھس جائے ہیں تو بھیڑ سی لگ جاتی ہیں میلا سا لگتا ہے تو بہت سارے جو انیمپورٹنٹ لوئرس ہوتے ہیں جن کا کیس نہیں لگا ہوتا ان کو باہر کر دیا جاتا ہے سینئر جو ایڈوکیٹس ہیں ان کے لئے چیمبر بنانے کی جگہ نہیں اور آپ نے بار ایسوسیشن کا نام سنا ہوگا ہائی کورٹ کے اپنی بار ایسوسیشن ہے سپریم کورٹ کے اپنی بار ایسوسیشن ہے بار ایسوسیشن مطلب ایک پرکار کا لوئرس کا ایسوسیشن آپ نے یہ جو جولی ایل بی ٹو مو بھی دیوگی اکشہ کمار کی اس میں بار ایسوسیشن کیس چلا رہا ہوتا اکشہ کمار کی اوپر بھائیہ ان کا جو وکیلیت کا جو لائسنس ہے اس کو رینیو کیا جائے نہیں کیا جائے تو بار ایسوسیشن کو منگل کرنے کے لئے باتچیت کرنے کے لئے چونکہ یہ بار ایسوسیشن کافی ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں جوڈیشل ورک میں ریформیشن لانے کے لئے اوورال ایک اکاؤنٹیبیلٹی لانے اب اتنے سارے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لئے چاہیے جگہ اب کیا ہے کیندر کی سرکار نے تو سنٹر ویسٹا بنا دیا کافی کرٹیسائز بھی کیا گیا بھائیہ پوزیشن کا چلاتی رہ گئی کانگرس پارٹی چلاتی رہ گئی کہ بھائی پینڈیمی کے سمیے پہ بیس ہزار کرون روپے سنٹر ویسٹا پہ کیوں ختم کر رہا ہو پہ ہماری کیندر کی سرکار کا لوجک بھی صحیح تھا کہ بھائیہ انڈیا ایک مورڈن ڈیموکریسی ہے ہمارے لیجسلیٹرز کے پاس ٹھیک سے بیٹھنے کی جگہ نہ ہو اوورال کام کرنے کے لئے نور ساؤس بلوک میں جگہ کام پڑھ رہی تو انہوں نے نیا سنٹر ویسٹا بنا دیا تو کیا جوڈیشن ویسٹا بننا چاہیے آپ دیکھیں سپریم کورٹ کے ججز سیدھے تو یہاں پہ نیہم کانون پاس کرنی سکتے کہ نہیں بھائی ہم تو جوڈیشن ویسٹا بنا رہے ہیں یہ تو سپریم کورٹ کے ججز کرنی سکتے لیکن سپریم کورٹ کے ججز نے بولا کہ ہم سوالیسیٹرز جنرل کو بلائیں گے اور یہاں پہ بولا کہ ہم ان سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ کا کیا ویو پوائنٹ اس چیز کے اوپر اور کیا آپ ایک جوڈیشن ویسٹر انتظام کر سکتا اور کل کی ڈیٹ مان لو جوڈیشن ویسٹر آتا بھی ہے تو سب سے پہلے کانسٹرکشن سپریم کورٹ کو ملے گا پھر ہائی کورٹ کو ملے گا سپریم کورٹ میں اگر کوئی خرچہ ہوگا تو آبیسی بات ہے پورا کن سرکار بھیر کرے گی جب ہائی کورٹ میں جوڈیشن ویسٹر بنانے کی بات آ جائے گی سبارڈنٹ جوڈیشن ویسٹر میں تب راجی کی سرکار کو بھی اپنے جیب سے پیسہ نکالنا پڑے گا اب راجی کی سرکار کتنا نکالنے میں انٹریسٹڈ ہوگی پیسہ وہ ایک الگ سوال ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں جوڈیشن ویسٹر کو سیٹر سائیڈ کرو ایک انڈیپینڈنٹ کمیٹی بنائی جائے آل انڈیا جوڈیشن سی ریلیٹڈ انفرسٹرکچر کو سدھارنے کے لئے اس چیز کی اوپر بات چیز لمبے سمجھ سے چل رہی ہے جو ہمارے lawmister صاحب ہیں یہ پہلے ہی ایک proposal بھیج چکے ہیں ساری راجی کی سرکاروں کو اور یہاں پہ راجی کی سرکاروں کے view point مانگے گئے ہیں کہ اگر آل انڈیا ہم ایک central infrastructure committee منا دیں جس کو head کرے گا chief justice of انڈیا اور یہ committee اس بات کے اوپر decision لے گی کہ بھائی overall judicial infrastructure اس کو کس پرکار سے improve کیا جائے تو ایک پرکار کا judicial vista ہی ہے تو judicial vista تو دیکھو بھائی جسے کیندر کی سرکار نے central vista بنوا لیا اب انہوں نے تو پورا اپنا پیسہ لگا لیا judicial vista میں کیونکہ سپریم court میں construction نہیں ہوگا سپریم court high court subordinate judges کی جو courts ہوتے ہر جگہ پہ construction ہوگا اور overall یہاں پہ پیسہ پوری طریقے سے کیندر کی سرکار تو اپنی جیب سے نکالے گی نہیں نراج جی کی سرکاروں کو بھی نکالنا پڑے گا تو اس کی best approach کیا ہے best approach یہی ہے کہ جو proposal رکھا گیا law minister کے دورہ کہ بھائی اب pan india کے لیے central infrastructure committee بنا دو اور اس کو head کر دو chief justice of india کے دورہ تو یہ جو infrastructure committee ہوگی proper recommendation دے گی اور اس کے حساب all over india جو بھی judicial جگہ ہیں جو بھی courts ہیں ان کا infrastructure development کیا جا سکتے ہیں تو judicial vista کے respect میں ابھی case میں پھر سے بات چیت ہوگی جو کچھ بھی آگے یہاں پہ کیندر کی سرکار کا submission ہوگا ابھی تو supreme court نے سوال پوچھا کیندر سرکار بات یہاں پہ یہی submission دے گا جتنا میں expect کر سکتا ہوں ہم تو central infrastructure committee بنانے کی بات چیزوں ویڈیو سنٹل ویشتہ کے ساتھ یہاں پہ judicial ویشتہ بہت important ہو جاتا ہے چونکہ judiciary کے اندر جج کی بیٹھنے جگہ چاہیے جو سٹاف ہے جو ریجسٹری اٹھنے چاہیے چاہیے چیمبر کے لئے چاہیے اور ان سب چیزوں کے لئے judicial infrastructure کو بہت ضروری ہے Supreme Court کے آس پاس زمین کو کھالی کرا کے سپریم Court کے لئے judicial ویشتہ کی ہو سکتا ہے یہاں پہ demand تیج ہو جائے کہ ایک بار سپریم Court میں شروع ہوا تو ہائی کورٹ ویشتہ سبوردنٹ judiciary کے لئے بھی راستہ یہاں پہ کھل جائے